اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ نہیں نظر آ رہا ہے روڑ پہ راستے پہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے میڈیا چینلز کے اوپر اس کے بارے میں جو ریپورٹنگ ہو رہی ہے اس کے مطابق دلی کے اطراف میں کہیں پہ کھیتوں میں آگ ہے اس کی وجہ سے دلی میں اسموک ہو رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن میرے محترم مضروق ہو حقیقتن اگر دیکھا جائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی آہت ہے یہ اس سے پہلے آنے والی یہ دستک ہے یہ اللہ نے دلی کو کیوں چھنا دوسرے شہروں میں اسموک کیوں نہیں آیا دلی میں ہی کیوں آیا وہ اس لیے آیا کیونکہ ہمارے ملک کا جو سسٹم چلتا ہے وہ دلی سے سارے لیڈرز پی ایم اور ادر جو لوگ ہیں وہ سب دلی میں رہتے ہیں اللہ نے ان کو احساس دلانے کے لیے دلی میں یہ اسموک بھیجا کی دیکھو آج جیسے تم کو تکلیف ہو رہی ہے اسموک کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں آنکھیں لال ہو رہی ہیں آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ آنکھیں بند کرنے کے بعد کھول نہیں پا رہے ہیں اللہ نے کہا کشمیر کے اندر بھی جو بیچارے وہاں کے غریب لوگ ہیں ان کی بھی آنکھوں پہ ایسا ہی اثر پڑا تھا جب تم نے ان کے اوپر پیلٹ گن برسائے تھے اس ٹائم پہ دنیا کو درد نہیں ہوا اس لیے کہ وہ مسلمانوں پہ برسائے گئے تھے نا وہ پیلٹ گن کی وجہ سے آنکھیں اندھی ہو رہی تھی بچوں کی معصوم معصوم نوجوانوں کی عورتوں کی آنکھیں خراب ہونے لگی مگر کسی نے اوف تک نہیں کیا کوئی وہاں پہ گیا نہیں ان کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے بلکہ الٹا اور ان کو کیسے دبایا جائے اس کے لیے نئی نئی پلاننگ نئی نئی مشورے ہونے لگے اب وہ تو اللہ کی ذات ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پہ بیٹھا ہوا وہ کیسے کسی مظلوم کے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت کر سکتا ہے ہمارے نبی تو ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا کے گئے اتتقی دعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب مظلوم کی بدعوہ سے بچو اس لیے کہ اللہ کے اور مظلوم کی بدعوہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا مظلوم کی بدعوہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے اب وہ کشمیر جہاں پہ لاکھوں مسلمان رہتے ہیں کم سے کم ایک تو اللہ کا ایسا ولی اللہ کا بندہ ہوگا جس کی دعوہ نے اللہ کے عرش کو ہلایا اور بغیر توپ کے بغیر گولے کے بغیر لڑائی کے پورے کے پورے دلی میں اللہ نے یہ عذاب کی آہڑ بھیج دیا لوگوں کو ہاتھ نہیں نظر آ رہے ہیں سانس نہیں لے سک رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر بند ہے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے لنگس خراب ہو چکے ہیں سانس لینے کی وجہ سے یہ آہٹ ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے کہا صدر جاؤ اور جو ہونے والا ظلم ہے لوگوں کے اوپر اس سے باز آ جاؤ تمہارے پاس جو طاقت ہے اور جس کے بلبوتے پہ تم ناش رہے ہو ہمارے پاس اس کی طاقت ہے ہمارے پاس اس کی طاقت ہے ہم یہ طاقتوں کا استعمال کر کے غریبوں کو معصوموں کو بے قصوروں کو بے گناہوں کو انکاؤنٹر کے نام پہ زبردستی قتل کر سکتے ہیں شہید کر سکتے ہیں مار سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں گا اللہ کے پاس تمہارے سے بڑی طاقت ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اس نے جب ارادہ کر دیا تو جس چیز کا بھی ارادہ کیا اور کہا کہ ہو جا وہ چیز ہو جاتی ہے اس کے اشارے میں ہی پورا کیا پورا شہر پانچ کروڑ کی آبادی والا پورا کیا پورا پوری طرح سے دھوئے کے اندر لبریز ہو گیا وہ عورتیں اپنے بچوں کو بغیر ماسک کے باہر نہیں نکلنے دے رہی ہے اور خود بھی لوگ بغیر ماسک کے اللہ نے ان کو ماسک کا محتاج بنا دیا اللہ نے کہا کشمیر کے اندر بھی وہ جو معصوم معصوم بچے تھے ان کا بھی تو یہی حال ہو رہا تھا ان کی بھی مائیں تھی ان کے بھی باپ تھے وہ بھی جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کو ان کے ماباپ سے دور کیا گیا وہ بیمار ہو گئے تو دوا نہیں ملی ستر دنوں تک ان کو لوگوں کو وینٹی لیٹر سے دور رکھا گیا اب تمہارا بھی یہی حال ہوگا لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیک اپ اور جانچ کرا رہے ہیں اب درد ہو رہا ہے کیوں یہ اپنا جگر کا تکڑا ہے نا وہ اپنے جگر کا تکڑا نہیں تھے اس لئے اس کا درد نہیں ہوا اب اپنے بچوں کی جانچ ہو رہی ہے ان کے لنگس برابر کام کر رہے ہیں کیا ان کے لیور برابر کام کر رہے ہیں کیا ان کے برین کی میپنگ کی جا رہی ہے امارائی نکالے جا رہے ہیں کہ کہیں ان کے برین میں تو یہ اس موقع کا کوئی افیکٹ نہیں پڑا فکر ہو رہی ہے اپنے بچوں کی اور وہ جو بچے تھے ان کی کسی نے کبھی فکر نہیں کیا یہ عذاب آیا ہوا ہے عذاب کی دستک ہے یہ یاد رکھو اگر ابھی بھی اسی طریقے سے بے قصور مسلمانوں پہ ظلم ہوتے رہیں گے جن کا حق ہے ان کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا اور اسی طریقے سے ظلم بڑھتا رہے گا تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی وہ ہے اس کو ہتیاروں کی ضرورت نہیں ہے بغیر ہتیاروں کے ہی وہ اس طریقے سے تمہارے گھروں تک موت کو پہنچا سکتا ہے اس موقع کے ذریعے سے اور اس نے ایسا کیا ہے نائنٹین ففٹی ٹو کے اندر لندن میں ایسا ہی اسموک آیا تھا لوگوں کو لگا اسموک آیا اسموک آیا اسموک آیا اور وہ اسموک کی وجہ سے ساڑھے چار ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے لنگس خراب ہو گئے کدنیا خراب ہو گئی سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی گھر بیٹھے بیٹھے موت کے فرشتے نے جھاڑو مار کے آدھے شہر کو لے کے چلا گیا یہ بھی ہمارے یہاں پہ دفتہ کھئیے کب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ فرشتہ یہاں بھی جھاڑو مار کر لے جائے میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے موقع دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا صدرنے کا اور دلی کو اس لیے چنا تاکہ درد ہو لیڈران کو بھی پی ایم کو بھی اور سب لوگوں کو بھی اور ان کو احساس ہو کہ یہ لوگوں کی بددعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ عذاب بھیجا ہے محترم مضروقوں بددعاؤں بہت خطرناک چیز ہوتی ہے اس سے ہمیشہ آدمی نے بچنا چاہیے میں آپ کو ایک میرا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں پچھلے سال کی بات ہے ایک کمپنی کا میں نے ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کیا دوسرے شہر میں جا کے اپنے پیسے سے ٹکٹ وغیرہ خرچ کر کے اور وہاں جانے کے بعد میں کھانے پینے کا بھی میں نے انتظام کیا لیکن ان کا جو پروجیکٹ تھا وہ کمپلیٹ کر دیا اور وہ کرنے کے بعد میں ہمارا جو ایگریمنٹ تھا وہ تھا وہ مجھے ساٹھ ہزار روپیے اس کے دیں گے مگر انہوں نے دینے سے انکار کر دیا وہ پورا ہونے کے بعد میں جب پیمنٹ کی بات آئی انہوں نے کہا ہم آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے دس دن ہوئے پندرہ دن ہوئے میں نے جب ان کو فون کیا میں بولا بھائی ابھی تک پیمنٹ مجھے ملا نہیں نہیں بولے وہ جو پروجیکٹ تھا وہ جیسے کوالیٹی کا ہم کو چاہیے تھا وہ ایسا ہوا نہیں اس کے لئے ہم نے وہ آپ کا پیمنٹ رد کر دیے اب مجھے اتنا غصہ آیا اور میرے دل و دماغ کے اندر جو ہے بس یہ بات گشت کرنے لگی کہ میں نے اتنی محنت سے اپنا پیسہ خرش کر کے وہاں جا کے وہاں بیٹھ کے پوری محنت سے کام کیا اور میری مزدوری لینے کا جب ٹائم آ رہا ہے تو یہ لوگ اس طرح سے جھوٹے بہانے کر رہے ہیں مگر میں نے صبر کیا کیونکہ میرا مزاج ہے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پچھلے دس سالوں سے بیان کرتا ہوں ہر سال تو میں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں اور خاص طور پر صلح حدیبیہ کے واقعے کو سامنے رکھتا ہوں کہ جب اپنے اوپر کسی کی طرف سے ظلم بھی ہو رہا ہے تو تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ اور اس معاملے کو اللہ کی طرف چھوڑ دو میں نے بھی ایسا ہی کیا میں نے کہا اے اللہ اگر وہ کام جو میں نے کر کے دیا ہوں واقعی میں بھی اس میں نقص ہے وہ برابر نہیں ہیں اس کی کولیٹی صحیح نہیں ہیں تو ان کا بولنا بالکل جائز ہے اور میں اس پیسے کا حق دار نہیں ہوں لیکن میرے پورا مکمل صحیح کرنے کے باوجود بھی اگر میری مزدوری نہیں مل رہی ہے اور سامنے والے جھوڑ بول رہے ہیں تو میں ان کو تیرے حوالے کرتا ہوں اب تو چاہے جیسا ان کے ساتھ میں معاملہ فرما محترم مضروق ہو اس کے صرف چار مہینے کے بعد پچھلے سال اسی مہینے کی بات ہے نومبر میں پورے ہندوستان میں کہیں پہ بارش کا نام و نشان نہیں سارے آسمان صاف سورج پورا نکلا ہوا سردی کا موسم شروع ہو چکا تھا ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کے اندر بارش کو بھیجا اور بارش بھی ایسی و ایسی بارش نہیں آئی اس بارش نے سیکڑوں سالوں کے ریکارڈ توڑ دیئے اور ایسی خطرناک بارش ہوئی کہ چار چار فلور کی بیلڈنگیں جو ہے وہ پانی کے نیچے ڈوب گئی اور جن کا میں نے پروجیکٹ کیا تھا ان کا بھی بہت بڑا وہاں پہ جو ہے پورا کیمپس تھا جس کے اندر پچھیس سو سے تین ہزار لوگ کام کیا کرتے تھے وہ پورا کام سسٹمز کے اوپر چلا کرتا تھا میں آپ کو بتا دوں وہ کمپنی پوری کیا پوری پانی کے اندر ڈوب گئی اور دو مہینے تک ڈوبی رہی ان کے سارے کمپیوٹرز ان کا سارا سسٹمز پورے ڈاکیومنٹس اور سب سے بڑی چیز یہ کہ جن سرورز کے اوپر پورا اوور آل ورڈ میں ان کا کام چلتا تھا وہ پوری طرح سے برباد اور خراب ہو گئے اور پانی میں ڈوبے رہے جب مجھے پتا چلا کہ وہ کمپنی جس کے ساتھ میں میں نے کام کیا تھا ان کا یہ حال ہوا تو میں نے دو رکعت نماز پڑھا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اور میں نے کہا اے اللہ مجھے یہ پتا نہیں تھا تیرا انتقام اتنا سخت اور اتنا جلدی ہوگا تو نے تو پورے خراب کے ساتھ میں ہی ان کا کام تمام کر دیا اور آج بھی میں آپ کو بتا دوں پچھلے ایک سال سے اوپر ہو چکا ہے ابھی تک وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جو باقی شہروں میں دوسرے شہروں کے اندر جو ان کے دوسرے کیمپس تھے وہ ابھی چل رہے ہیں وہاں پہ کام ہو رہا ہے لیکن اس شہر کا پورا کیا پورا برباد ہو گیا وہاں ہے ابھی تک اس کا کام بھی مکمل نہیں ہوا سارے کمپیوٹر سارے پرینٹر ساری چیزیں اب آپ اندازہ لگا سکتے جہاں پچیس سو سے تین ہزار لوگ کام کرتے تھے وہاں کتنے کمپیوٹرز کتنے سرورز کتنے سسٹمز کئیسے کئیسے ڈاکیومنٹس ہوں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے اس لیے میرے محترم مضرور کو حالات جو لوگوں پہ آتے ہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے آئے یہ کسی کی بددعا کی وجہ سے آئے تو ایسے ہی جو اسموک دلی میں آیا ہوا ہے وہ قدرتی طور پہ ایسے ہی نہیں آیا وہ لوگوں کی بددعاوں کے بعد خاص دلی میں اسی لیے آیا سمجھانے کے لیے کہ یاد رکھو اللہ اس اسموک کو اس اسموک میں بدل سکتے ہیں جو لندن میں آیا تھا وہ بدلنے سے پہلے پہلے سمل جاؤ سدر جاؤ اور لوگوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دو اگر ظلم ہوتا رہے گا عذاب بھی اسی طریقے سے آئے گا اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائیں اور جس کا جو حق ہے اس کو دینے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ